بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی بہترین نعمت اچھے دوست کا مل جانا ہے خدا کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکر یہ انسانی طاقت سے باہر ہے جو بندہ خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا اس کا مال ناپاک ہے اور اس مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا کسی کتے کے آگے ہڈی ڈالنا سخاوت نہیں یہ فیل اس صورت میں سخاوت ہوتا ہے جب اس ہڈی کی ہمیں بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ اس کتے کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے اچھی زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانا ہے زندگی ایک تہوار صرف داناؤں کے لیے ہیں جو لوگ زندگی کو مقدس فریضہ سمجھ کر گزارتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے خود کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے حلال روزی کمانا انسان کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے اگر تم بڑے ہوگے ہو تو انجیر خربوزے کے بیج اور چھوٹی شہد رات کو کھالیا کرو جوان ہو جاؤ گے وقت اللہ کی امانت ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا خیانت جرمانہ ہے محرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ